موسیقی 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 اور اب آپ کو خبر دیں گے لہور سے جہاں پنجاب اسیملی کے سامنے مذہبی جماعت کے ایک دھڑے کا درن اب پانچ میں روز بھی جاری ہے احتجاج کے بائیس مال روڈ کا کچھ حصہ ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں احتجاج کے بائیس مال روڈ کا کچھ حصہ ٹریفک کے لیے بند ہے جس کے بائیس ٹریفک نظام اور تجارتی سرگرمیاں متاثر ہو رہی ہیں دوسری جانب دو دن کی تحتیل کے تیب تعلیمی دارے بھی کھل گئے ہیں اسلام آباد دھرنے کے ساتھ ہی لاہور میں ہونے والے دیگت احتجاج ختم ہو گئے تاہم پنجاب اسیملی کے سامنے مذہبی جماعت کے ایک دولے کا درنہ پانچ میں روز بھی جاری ہے دھرنے کے بائیس ریگل چوک سے الحمرہ تک مال روڈ کا ایک حصہ بند ہے جس کے بائیس اطراف کی سڑکوں پر ٹریفک کا زور ہے اور شہری منٹوں کا سفر گھنٹوں میں کرنے پر مجبور ہیں دھرنے کے بائیس لاہور کے تمام تعلیمی دارے دو روز تک بند رہے شہر بھر میں تجارتی سرگرمیاں بحال تو ہوئیں لیکن مال روڈ کی دکانوں میں خریدار کم ہی نظر آئے مظاہرین اور دھرنہ سرکار کا بس یہی ہے کہنا کہ ہمارے مطالبات فوری طور پر مانے جائیں وزیر قانون زائد حامد کے استیفے کے بعد اب دھرنہ مظاہرین نے رانہ سناؤلہ کے استیفے کا مطالبہ سامنے رکھ دیا ہے جبکہ رانہ سناؤلہ درنے والوں کی خواہشات کے مطابق استفاہ دینے سے انکار کر دیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اہود کس کروٹ بیٹے گا اور امریکی جنرل کی جانب سے ایک بار پھر الزام آئیت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ کل ادم طالبان کی قیادت بڑی تعداد میں اب بھی پاکستان میں موجود ہے امریکی جنرل لکلکسن نے ایک بار فیر الزام آئیت کرتے ہوئے کہا کہ کل ادم طالبان کی قیادت بڑی تعداد میں اب بھی پاکستانی علاقوں میں موجود ہے امریکی جنرل کا کہنا تھا کہ طالبان قیادت کے آگوانستان اور پاکستان میں موجودگی کے واضح ثبوت ملے ہیں امریکی جنرل لکلکسن نے الزام آئیت کیا ہے کہ طالبان کی سینئر قیادت پاکستان اور نچلی قیادت آگوانستان میں ہے جنرل نکلکسن کا مزید کہنا ہے کہ سلط پار کاروائی کرنے والے دشتگردوں کو پاکستان ختم کریں اس کے لئے پاکستان کے ساتھ ملکل کام کرنا چاہتے ہیں جنرل اکسن نکل اکسن نے مزید کہا کہ امریکی صدر کے سخت مواقف کے باوجود پاکستانی رویے میں تبدیلی نہیں آئی ہم نے پاکستان سے بہت واضح اور صاف موقع بیان کیا تفصیلات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں عیسائیوں کے روحانی پیشوا پاپ فرانسز نے مین امار میں تمام نسلی گروہوں کے احترام کا مطالبہ کیا ہے تمام انہوں نے روحان گیا مسلمانوں کے خلاف حکومتی کریک ڈاؤن کا کوئی حوالہ نہیں دیا اسی سالہ پاپ فرانس میامار کے چار روزے دورے پر ہیں جہاں ایک تقریب سے کتاب کے دوران انہوں نے کہا کہ میامار خانہ جنگی اور تشدد کی وجہ سے تقسیمی کا شکار ہوتا جا رہا ہے لیکن اس موقع پر پاپ نے روحان گیا مسلمانوں کے تذکرے سے اشتناپ کیا واضح رہے کہ انسانی حقوق کے اداروں نے زور دیا تھا کہ پاپ فرانس کو دورا میامار کے دوران روحان گیا اقلیت کا حوالہ ضرور دینا چاہیے تاکہ ان کا کیس زیادہ بہتر طریقے سے نمائی ہو سکے تاہم میامار میں کتولک چج نے مشورت دیا تھا کہ اگر پاپ فرانس اس ملک میں اس طرح کا کوئی براہ راہ بیان دیں گے تو مقامی کتولک مسیحوں کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں پاپ فرانس نے کہا کہ میامار کا مستقبل امن ہونا چاہیے وہ امن جس میں معاشرے کے ہر رکن کے وقار اور حقوق کا احترام ہو ہر نسلی گروہ اور اس کی شناغت کا احترام ہو قانون کی بالہ دستی کا احترام ہو اور ایک ایسی جمہوری حکومت ہو جس میں ہر فرد اور ہر گروپ کا احترام ہو اور اس میں سب کو جائز حصہ دیا جائے انہوں نے کہا کہ میامار کا سب سے بڑا خزانہ اس کے لوگ ہیں انہیں بہت سے مسائب اٹھانے پڑے اور طویل سویل تنازو اور دشمنیوں کی وجہ سے پیدا ہونے والے تفرقے کی وجہ سے وہ مسئبتیں اٹھاتے رہیں گے میامار حکومت اور فوج پر ریاست اکھر خائن میں رونگیاں مسلمانوں کی نسل کشی کا انزام ہے اور اسی صورتحال کے سبب رما پر اگر سے سیکڑو اور رونگیاں مسلمان ملک چھوڑ کر بنگلہ دیش میں بنا لینے پر مجبور ہو چکے ہیں میامار کی حکومت نے ان افراد کے لیے رونگیاں کی اسطلح کے استعمال سے انکار کرتے ہوئے انہیں منگالی قرار دیا ہے جس کا کہنا ہے کہ یہ افراد گیر قانونی طور پر نقل مگانی کر کے بنگلہ دیش سے آئے تھے اور اس لیے انہیں ملک کے نسلی گروہوں کی فہرست میں شامل نہ کیا جائے دوسری جانب فوج کی جانب سے رونگیاں مسلمانوں کے خلاف ہونے والے پرتشدد واقعات پر میامار کی نوبیل انام یافتہ جمہوریت پسند رہنما آنگ سانسوچی گوال میں سطح پر شدید کنکیت کا سامنا ہے اور شمالی کوریا کی جانب سے نئے مزائل تجربے کے بعد سلامتی کونسل کا انگامی اجلاس طلب کر لیا گیا مزید جانیں گے اس رپورٹ میں شمالی کوریا کے مزائل تجربے پر سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کی درخواست امریکہ اور جاپان نے کی تھی اقوام متحدہ کی اطالوی مندوب کے مطابق سلامتی کونسل کا اجلاس کل ہوگا واضح رہے کہ قبل دو ماہ کی خاموشی کے بعد شمالی کوریا کی جانب سے بیلسٹرک مزائل کا پھر تجربہ کیا گیا ہے اس حوالے سے جاپانی حکام کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کا بیلسٹرک مزائل پچاس منٹ تک فضا میں رہا جو جاپان کے خصوصی اقتصادی زون میں گرا شمالی کوریا کا بیلسٹرک مزائل ایک ہزار کلومیٹر دور بیرائے جاپان میں گرا پیانگیاں کا اب تک سب سے اونچی پرواز کرنے والا مزائل ہے امریکی وزیر دفاع جیمس میٹس نے شمالی کوریا کے اس بیلسٹرک مزائل تجربے کی تصدیق کی ہے وائیڈ ہاؤس کے مطابق مزائل کی فضا میں موجود گی کہ دوران ہی امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کو اس سے متعلق بریف کیا گیا وائیڈ ہاؤس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شمالی کوریا سے نمٹ لیں گے امریکہ نے ایک ہفتے پہلے شمالی کوریا کو دہشت گردوں کی پشت پناہ ریاست قرار دیا تھا مزید تفصیلات شامل کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد ملتاول کوریا ملتاول کی پشت گردوں کیieneviet تفصیلات اور چاویا لوگ پشت گردhängد کوریا